خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کو اچھی موپر سے آگاہ کرتے چلیں گے کہ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چند دنوں سے کرونا کے نئی کیسز کی شرعہ نسبتاً کم ہو گئی ہے لاہور میں کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کے پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت ڈاکٹر اسد اسلم ڈاکٹر ساکب سعید رافیہ حیدر اور دیگر نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ صحت یا مریضوں میں وارث کی دوبارہ منتقل کی جانچ کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی ہے ڈاکٹر ساکب سعید کا کہنا تھا کہ صحت یا مریضوں کو احتیاطی تعدابی جاری رکھنا ہوگی جبکہ کرونا ٹیسٹنگ کی استعداد بڑھائی جا رہی ہے اور نئے کیسز نسبتاً کم ہو گئے ہیں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حکومت پنجاب نے ایدل ازہا پر شہری حدود سے باہر مویشی منڈیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے مویشی منڈیوں کے قیام کے لیے وزیرا قانون پنجاب کی سربراہی میں نا رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی جبکہ کمیٹی کو کرونا پھیلا اور روکنے کے لیے ایس اوپیز تیار کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے ایس اوپیز کی خلاف ورزی پر مویشی مالکان اور خریداروں کو جرمانے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال مویشی منڈیاں جولائی میں شہری حدود سے باہر لگائی جائیں گی منڈیوں کے مقامات کا تعیون متعلقہ ڈیپٹی کمیشنرز کریں گے مویشی منڈیوں میں کوئی بیمار جانور فروخت کے لیے نہ لائے جائے گا جانور چیک کرنے کے لیے بھی خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ دسمبر جنوری میں قانون سازی کے بعد پاکستان بھر کے سکولوں کے لیے پرائمری کا یکسہ نساب لازم ہو جائے گا وزیر تعلیم شفقت محمود کا قومی اسمبلی میں ازارے خیل کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تین سے چار سال میں تمام مدارس یکسہ نظام تعلیم میں شامل ہو جائیں گے انہیں نے کہا کہ مدارس کے ساتھ بہت سی میٹنگز کی اور انہیں باور کروایا انہیں سمجھایا کہ آپ اپنا نصاب نہ چھوڑیں لیکن ہماری نصاب کو بھی اپنائیں مدارس کے طلبہ بھی ڈاکٹرز اور انجینئرز بن سکیں گے اب بات کریں گے خطرناک آلوی موبا کرونا وارس کے حوالے سے کرونا وارس سے مزید چوہتر افراد جانبا حق ہو گئے مجموعی افراد کی تعداد چار ہزار پینتیس ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار ایک سو اٹھئیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھانویہ ہزار آٹھ سو ترہ سی تک جان پہچی ملک بر میں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے تازہ عداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار ساتھ سو اٹھئیس مریضوں نے کرونا کو شکست دے دی ملک میں چھاسی ہزار نو سو چھ مریض سے احتیاب ہو گئے ترجمان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اکیس ہزار تین تیس ٹیسٹ کیے گئے مجموعی طور پر بارہ لاکھ چودہ ہزار ایک سو چالیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں سندھ میں کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد چھہتر ہزار تین سو اٹھارہ ہیں پنجاب دوسرے نمبر پر آگیا مریضوں کی تعداد بہتر ہزار آٹھ سو اسٹی تک پہنچ گئی کیپی میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چوبیس ہزار نو سو تین تالیس بلوچستان میں دس ہزار ایک سو سولہ ہو گئی اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بارہ ہزار دو سو چھے آزاد جمہو کشمیر ایک ہزار تین گلگت میں چودہ سو سترہ ہو گئی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ چین کے ہاتھوں پٹائی کے بعد بھارت پاکستان پر کاروائی کر سکتا ہے چیزیں بہت تیزی سے خراب ہو رہی ہیں حالات بہت نازک ہیں لداخ کے بارے میں چین کے موقع کی مکمل حمایت کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت نے چینی فوجوں سے پٹنے کے بعد عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستانی سفارت خانے کے عملے کو ملک سے نکل جانے کے احکامات جاری کیے شاہ محمود قریشی نے پندرہ جون کو لداخ کے علاقے میں بھارتی اور چینی فوج کے مابین ہونے والی جڑپوں کے نتیجے میں کرنل سمیت بیس بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور اس کے بعد سے دونوں ممالک کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں ان خدشات کا اظہار بھی کیا ہے کہ کہیں اس رسہ کشیم میں پاکستان کو زبردستی نہ گسیٹ لیے جائے چیزیں بہت تیزی سے خراب ہو رہی ہیں بگڑ گئی ہیں اور حالات بہت نازک ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ فیصلہ باد کے ارکانے کومی اسمبلی سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے فیصلہ باد کے لیے ترقیاتی پیکج لانے کا فیصلہ کر لیا وزیر اعظم عمران خان نے ایمین فرق خبیب کی درخواست پر وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی اسد عمر کو پیکج کی تحریکی ہدایت کی ہے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ سوئی گیس کی فراہمی سمیتہ سبتال سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام مکمل کیا جائے اور ایکسپورٹرز اور پاور لوم کمپنیوں کے مسائل بھی فوری حل کریں وفاقی حکومت نے سائبر حملوں سے بچنے کے لیے ایک اور ایڈوائزری جاری کر دی ہے جس کے تحت ہیکرز کرونا سے متعلق معلوماتی ایپس کے ذریعے حملے کر رہے ہیں ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ دوہری تصدیق کا نظام نہ ہونے سے عوام ہیکرز کا نشانہ بن رہے ہیں گورنمنٹ انکم سپورٹ پروگرام کی آڑ میں حساس معلومات تک رسائی کی کوشش کی جا رہی ہے ایڈوائزری کے مطابق سوشل انجنئرنگ لنکس ای میل اور ایس ایم ایس کے ذریعے سائبر حملے کیا جا رہے ہیں جن کے ذریعے ہیکرز سارفین کے بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیکرز مختلف اداروں کی حساس معلومات تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پر ہوای فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرنا چنیوٹ کے نوجوان کو مہنگا پڑ گیا پولیس نے اسلاح کی نمائش اور ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم اسلاح سمیت گرفتار کر لیا تھانہ محمد والا پولیس نے قانون شکن کو قانون کے شکنجے میں کس لیا اسلاح کی نمائش اور ہوای فائرنگ کرنے والے ملزم کو اسلاح سمیت گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزم احمد حسن نے موزا ولے میں ہوای فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ملزم کے خلاف تھانہ محمد والا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نارتھ کراچی میں ڈاکوں کے فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا دوسری جانب ابراہیم ہیدری پولیس نے لاغڈان کی خلاف ورزی کرنے والے افراد سمیت گھبزہ گروپ کے تین کارندوں کو بھی گرفتہ کر لیا کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر گیارہ کے قریب فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا زخمی اہلکار کی شناخت محمد آسم کے نام سے ہوئی جبکہ فوری طیبی امداد کے لیے عباسیہ سبتال منتقل کر لیا گیا پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی مضاحمت کے نتیجے میں پیش آیا ہے پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ اہلکار کو ٹانگ میں ایک گولی لگی ہے جبکہ حالت خطرے سے باہر ہے بات کریں گے شو بیس کی دنیا کی پاکستان فلم اور ٹی وی انڈسٹری کی معروف اداکارہ سبا کمر نے یوٹیوب چینل پر چوتھی قیسط کب سمجھو گے کے انوان سے اپلوڈ کر دی جو انہوں نے متوفی بھارتی اداکار سشان سنگھ کے نام کی ہے روامات چودہ جون کو خودکشی کرنے والے بھارتی اداکار سشان سنگھ کی موت کے افسوسناک واقعے نے جہاں پولی ووڈ کو دھچکا دیا ہے تو وہیں پاکستانی فنکار بھی ان کی موت پر شدید دکھا اظہار کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے اداکار کو یاد کرتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کی معروف اور قابل اداکارہ سبا کمر نے یوٹیوب چینل پر چوتھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا انوان ہے کب سمجھو گے سبا کمر کی ویڈیو میں انہوں نے ذہنی مسائل کو ایک بڑے ہی شاندار انداز میں دکھایا ہے آئیے آپ بھی ویڈیو ملاحظہ کیجئے اور کتنی چانے لیں گے آنم تنولی روشان فروغ قرط لین علی خان سوشان سنگھ راشپوت اور ان جیسے نا جانے کتنے لوگ جن کے دل شاید بہت حرساس دے آخر کب ہم انسان کو انسان سمجھیں گے کیوں ہم کسی کی صورت پر بات کرتے ہیں اور جب صورت میں کوئی عید نہ ملے تو صیرت کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیوں ہم دوستوں کو کم تر سمجھتے ہیں کم ضرف سمجھتے ہیں کبھی کسی کے حیثیت کا کبھی کسی کے آواز کا کبھی کسی کے وجود کا مزاق اڑاتے ہیں کبھی سوچا ہے ایک فکرہ ایک جملہ ایک ٹرول کسی کے زندگی تباہ کر سکتا ہے موسیقی 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 ہم کیوں لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں گھوچتے ہیں اوروں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور جو دل میں آتا ہے بینا سوچے سمجھے جملے کستے ہیں موسیقی 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 ہمیں خوبصورت رنگ تو دکھیں خوبصورت چکے ہوتے میں Where to be چکے ہوتے میں خوبصورت چکے ہوتے میں چکے ہوتے میں موسیقی کتنی آسانی سے ہم ایک دوسرے کو ہر لمحہ اوقات یاد دلاتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں کسی کو کچھ کہنے کا کیوں خدا بن گئے ہو کیوں ایک خوبصورت زندگی کو مشکل بنا دیتے ہو باقی سب تو صاف نظر آتا ہے اور کسی کے تکلیف کیوں نظر نہیں آتی شاید ہم تصویروں میں کپڑے اور رہن سہنی دیکھ پاتے کسی کا دل کسی کے دل کا حال جاننا ہو تو اس کے آنکھوں میں دیکھو جو سب بتاتے ہیں باقی بیماریاں تو ہم سب کو سمجھ آتے ہیں تو یہ ڈپریشن کیوں سمجھ نہیں آتا ہم منٹل انلس کو کیوں سیریس نہیں لیتے سائیکو ملنگ پاگل جیسے نام دیتے ہیں کیوں ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیوں ہم ان کا مزاق اڑاتے ہیں کسی کا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرو ٹیک نہیں ہے یہ نفرت سے مت دیکھو کسی کو حکیر مت جانو کسی کو مسکوٹ مت کرو بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں پر کبھی عمل نہیں کیا نا کیوں کیونکہ کہیں بیورش میں کمی رہ گئے جب گھر والی جھوٹ بولنا نفرت کنا سکھائیں گے تو نسلے کہاں سے سکھیں گے تمہارا وہ دوست اچھا نہیں ہے موچھوں سے ہی چوڑ لگتا ہے اس رڑکی سے بات مت کرو تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے کیوں ہم اپنے بچوں کو ایسے سبق سکھاتے ہیں کیوں ہم نفرت کی بنیاد لگتے ہیں اور پھر خود ہی روتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری عزت نہیں کرتا جب دلوں میں نفرت کے بیج بوگے تو پھول کہاں کھلیں گے اچھے ہو یا برے انہیں اپنے فیصلے خود کرنے دو انہیں پیار دو محبت کنا سکھاؤ دوسروں کو بلی کرنا باتیں لگانا جھوٹ بولنا ایک عالی ظرف انسان کی نشانی نہیں ہے خدارہ بن کرو تماشا زندگی کو آسان بناو اور کتنی جانے لوگے کب سمجھو گے یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا کمیرشل بیگ stay with us